اسلام علیکم مسٹر انجینئر یوٹیوب چینل میں ایک دفعہ پھر سے خوش آمدی آج کی اس ویڈیو میں ہم ریویو کرنے والے ہیں کینن کے ایٹی ڈی ڈی ایس الار کیمرے کی اگر آپ لوگ بھی ایک یوٹیوبر ہیں یا ویلاغر ہیں یا فوٹوگرافی کے شوقین ہیں تو اس ویڈیو کو آپ اینڈ تک ضرور دیکھئے گا کیونکہ اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ اس کیمرے کی کیا پرائس ہے اس کے کون کون سے ایسے فیچرز ہیں جن کے وقت سے آپ کو یہ پرچیز کرنا چاہیے تو دوستو چلیے شروع کرتے ہیں جی تو دوستو کیمرے کو ہم نے اوپن کیا ہوا تھا میں اس کے باکس کو اوپن کر لیتا ہوں سب سے پہلے آپ لوگوں کو اس کیمرے کے اندر سے اس کا ورنٹی کارڈ ملتا ہے اس کے لبے اس کے یوزر مینولز وغیرہ آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گی یہ ہے ہمارا کینن کا ایٹی ڈی ڈی ایس الار کیمرہ میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں جلدی کے ساتھ اس کے لبے باکس کے اندر سے آپ لوگوں کو اس کا ڈاکٹر ملتا ہے یہاں پر اس کا سٹیپ جس کے ذریعے آپ اس کیمرے کو ہینڈل کر سکتے ہیں یہاں پر آپ لوگوں کو اس کی ایک بیٹری دیکھنے کو ملتی ہے آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہے جی ہمارا کینن ایٹی ڈی ڈی ایس الار کیمرہ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس کیمرے کی پرائس کی کہ اس کی قیمت کیا ہے اس خالی کیمرے کی پرائس ویڈ آؤٹ لینز ایک لاکھ دس ہزار اگر آپ اس کو لینز کے ساتھ پرچیز کرتے ہیں تو تقیباً ایک لاکھ پچاس ہزار یا ایک لاکھ پچپن ہزار میں آپ لوگوں کو ایسی لی دیکھنے کو ملتا ہے یہاں پر ایک چیز کلیر کرتا چلوں کہ یہ کیمرے کی پرائس فکس پرائس نہیں ہے آپ کو پتہ ہے کہ ڈالر کی ویریشن سے پرائس بھی اپ ڈاؤن ہوتی رہتی ہیں یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک لاکھ پچپن ہزار میں میں نے اس کو پرچیز کیا ہے ابھی یہاں پر سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اس کیمرے کی اوورال لوگ کی اوورال لوگ کافی بہتر ہے اس کیمرے کی یہاں پر آپ لوگوں کو ایٹی ڈی لکھا ہوا نظر آئے گا یہاں پر آپ لوگوں کو اس کی ایک ٹچ ایلی ڈی سکرین دیکھنے کو ملے گی جو کہ 360 آپ لوگوں اس کو روٹیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ اپنی ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں تو آپ اس کو اس طریقے سے بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر کارڈ کو انسرٹ کرنے کی ایک پورٹ دی گئی ہوئے ہیں اس کے لیے کہتا چلوں کہ یہاں پر SD کارڈ انسرٹ کر سکتے ہیں مایکرو SD کارڈ انسرٹ نہیں کر سکتے اس کیمرے کے اندر یہاں پر اس کی بیٹری کی پورٹ ہے اس جگہ پر آپ اپنی بیٹری کو انسرٹ کر کے کیمرے کو آن کر سکتے ہیں اگر آپ اس کیمرے کو ٹرائپورٹ کے اوپر اڈجسٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر اس کا نٹ بھی دیا گیا ہے اس کیمرے کی جو سب سے خاص بات ہے کہ اس کے ساتھ آپ ایکسٹرنل مائک کو بھی یوز کر سکتے ہیں اور اپنی جو ریکارڈنگ ہے اس کو لائف بھی یہاں سے سن سکتے ہیں نیچے ہیڈ فون کا اپشن بھی دیا گیا ہے یہاں سے آپ اس کو ڈیٹا کیبل کے ترو اپنے پی سی سے کنیکٹ کر سکتے ہیں ایس ڈی ایم آئی کی آؤپوٹ یہاں پر دی گئی ہے جو ویڈیو آپ ریکارڈ کر رہے ہیں اس کو اگر آپ لائف دیکھنا چاہتے ہیں تو ایس ڈی ایم آئی آؤٹ اپنی ایل سی ڈی کے ساتھ اگر کنیکٹ کر لیں گے تو آپ اپنی ریکارڈنگ کو لائف دیکھ بھی سکیں گے اس کے لب بہت سارے اس کے اوپر فیچرز دیئے گئے ہیں بٹنز دیئے گئے ہیں یہاں پر ایک اور سکرین آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملتی ہے سامنے یہاں پر اس کا کیمرے کا ایک کور دیا گیا ہے جس کو اس پوش بٹن کی مدد سے آپ اس کو پریس کر کے اس کو اوپن کر سکتے ہیں اور اپنا ایکسٹرنل لینز اس کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں اب بھی بات کر لیتے ہیں کہ یہ کیمرہ کتنے میگا پکزل کا ہے 24.2 میگا پکزل کا ہے اس کے اندر سی ماؤز کا سینسر لگا ہوا ہے اگر بات کی جائے اس کی بیٹری کی تو بیٹری کی لائف بھی کافی بہتر ہے یہاں پر آپ اس کی کپیسٹی بھی چیک کر سکتے ہیں 7.2 وولٹ 1865 mAh کی اس کی لیتھیم آئون کی بیٹری ہے اگر آپ اس بیٹری کو مسلسل یوز کرتے ہیں تو 960 پچرز آپ اس کے ساتھ کھین سکتے ہیں ابھی دوستو یہ تو بات ہوگی اس کیمرے کے فیچرز کی ابھی بات کرتے ہیں کہ اس کو کس طریقے سے آپ نے آن کرنا ہے کس طریقے سے یوز کرنا ہے آپ اس کے اوپر کوئی بھی لینز یوز کر سکتے ہیں اپنی مرضی کا میں اس کے ساتھ جو اس کا بلٹن لینز ہے اسے یوز کرنے والا ہوں یہاں پر لینز کو انسرٹ کرنا بہت ہی آسان ہے اس پوش بڈن کو آپ نے دبا کر رکھنا ہے اور اس کے لینز کو آرام سے اوپن کر لینا ہے ایک چیز یاد رہے جب آپ اس کے لینز کو اوپن کر رہے ہو اگر آپ آؤٹڈور میں ہیں تو کوشش کریں اس کے اندر کوئی بھی ڈسٹ وغیرہ جانے نہ دیں جیسے ہی اس کا یہ فرنٹ کور اتاریں فوراں سے ہی اس کے لینز کو اس کے اوپن انسرٹ کر دیں لینز کو انسرٹ کرنے کے بعد اس کو ٹائٹ کر دیں آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا لینز اس کے ساتھ اچھی طرح سے کنیکٹ ہو چکا ہے اب یہاں پر باری آتی ہے ایس ڈی کارڈ کو انسرٹ کرنے کی تھوڑا سا اس کو پوش کریں گے تو یہ خود بخود اوپن ہو جائے گا اس کے اندر آپ نے اس ایس ڈی کارڈ کو اس طریقے سے انسرٹ کرنا ہے تھوڑا سا پوش کریں گے تو وہ اندر چلا جائے گا اور یہ آپ نے اس کو لاک کر دیا ابھی باری آتی ہے بیٹری کی بیٹری کا یہ بٹن اس کو تھوڑا سا پریس کریں گے تو یہ آٹومیٹکلی اوپن ہو جائے گا اس کو اوپن کرنے کے بعد اپنی بیٹری کو اس طریقے سے پکڑیں کہ اس طریقے سے آپ نے اس کو اس کے اندر انسرٹ کر دینا ہے یہاں پر یہ لاک ہے اس کو بیٹری کو آٹومیٹکلی ہولڈ کر لے گا اس کو اس طرح سے جب پوش کریں گے تو بیٹری بھی اس کے اندر انسرٹ ہو جائے گی اور یہ والی الی ڈی گلو کرنا شروع کر دے گی لینز پرٹیکٹر کو آپ نے اس کے آگے سے ہٹا دینا ہے اس کے بعد آپ نے میرے کیمرے کو اس بٹن کی مدد سے آن کر لینا ہے یہاں سے میں نے کیمرے کو آن کر دیا ہے ابھی باری آ جاتی ہے اس کے ریزلٹ کو ٹیسٹ کرنے کی کیمرے کو پکڑنے کے لیے یہاں پر بہت ہی اچھی خاصی جگہ بنائی گئی ہے جس کی مدد سے آپ اس کیمرے کو آسانی سے ایک ہاتھ سے بھی کیری کر سکتے ہیں یہاں پر یہ والا جو بٹن ہے اس سے آپ اپنی کسی بھی سنیپ کو لے سکتے ہیں مثال کے طور پر میں یہاں پر اس کی ایک پچر لینا چاہتا ہوں ٹھیک ہے پچر ہم نے لے لی ہے اس بٹن کی مدد سے آپ ان پچرز کو دوبارہ سے بھی دیکھ سکتے ہیں ٹچ سکرین کی مدد سے آپ اس کو زوم وغیرہ کر کے چیک کر سکتے ہیں آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کافی بہترین ریزلٹ ہے اس کیمرے کا اس کی پچر کی کوالٹی میں ویڈیو کے انٹ کے اوپر آپ لوگوں سے شیئر کر دوں گا اسے آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں پاکہ کافی اچھی ڈیوائس ہے مجھے کافی پسند آئی ہے جتنی بھی ہم ویڈیوز بنائیں گے نیکسٹ وہ اسی کیمرے کو یوز کر کے شوت کریں گے ہوفیلی آپ کو ہماری جو نیکس آنے والی ویڈیوز ہیں وہ کافی پسند آئیں گی سو فائنلی دوستو آج کی ویڈیو یہیں تک تیمید کرتے ہیں آپ دوستو کو پسند آئی ہے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں اپنے دوستو کے ساتھ شیئر کر دیا کریں کومنٹ سیکشن میں یہ بتایا کریں کہ ویڈیو آپ کو کس طرح کی لگ رہی ہے اپنا دوستو کا بہت سا خیار رکھئے گا اپنی دعاوں میں آدھ رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ باد موسیقی